یرمیان 23 باب خداوند فرماتا ہے ان چروہوں پر افسوس جو میری چرہگاہ کی بھیروں کو ہلاک کرتے ہیں اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا ان چروہوں کی مخالفت میں جو میرے لوگوں کی چپانی کرتے ہیں یوں فرماتا ہے کہ تم نے میرے گلے کو پراغندہ کیا اور ان کو ہانک کر نکال دیا اور نگابانی نہیں کی دیکھو میں تمہارے کاموں کی برائی تم پر لاؤں گا خداوند فرماتا ہے پر میں ان کو جو میرے گلے سے بچ رہے ہیں تمام ممالک سے جہاں جہاں میں نے ان کو ہانک دیا تھا جمع کر لوں گا اور ان کو پھر ان کے گلہ خانوں میں لاؤں گا اور وہ پھلیں گے اور بڑھیں گے اور میں ان پر ایسے چپان مقرر کروں گا جو ان کو چرائیں گے اور وہ پھر نہ ڈریں گے نہ گھبرائیں گے نہ گم ہوں گے خداوند فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں خداوند فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی اس کے ایام میں یہودہ نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا خداوند ہماری صداقت اس لیے دیکھ وہ دن آتے ہیں خداوند فرماتا ہے کہ وہ پھر نہ کہیں گے کہ زندہ خداوند کی قسم جو بن اسرائیل کو ملک مسر سے نکال لیا بلکہ زندہ خداوند کی قسم جو اسرائیل کے گھرانے کی اولاد کو شمال کی سرزمین سے اور ان سب مملکتوں سے جہاں جہاں میں نے ان کو ہانک دیا تھا نکال لیا اور وہ اپنے ملک میں بسیں گے نبیوں کی بابت میرا دل میرے اندر ٹوٹ گیا میری سب ہڈیاں تھر تھراتی ہیں خداوند اور اس کے پاکلام کے سبب سے میں متوالہ سا ہوں اور اس شخص کی مانند جو میں سے مغلوب ہو یقینا زمین بدکاروں سے پر ہے لانت کے سبب سے زمین ماتم کرتی ہے میدان کی جرہ گاہیں سوک گئیں کیونکہ ان کی روش بری اور ان کا رونا نہ حق ہے کہ نبی اور کہن دونوں نہ پاک ہیں ہاں میں نے اپنے گھر کے اندر ان کی شرارت دیکھی خداوند فرماتا ہے اس لیے ان کی راہ ان کے حق میں ایسی ہوگی جیسے تاریکی میں پھسلنی جگہ وہ اس میں رگے دے جائیں گے اور وہاں گریں گے کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں ان پر بلال آوں گا یعنی ان کی سزا کا سال اور میں نے ساملیہ کے نبیوں میں ہماکت دیکھی ہے انہوں نے بال کے نام سے نبوت کی اور میری قوم اسرائیل کو گمراہ کیا میں نے یرشلم کے نبیوں میں بھی ایک ہولناک بات دیکھی وہ زناکار جھوٹ کے پیرو اور بدکاروں کے حامی ہیں یہاں تک کہ کوئی اپنی شرارت سے باز نہیں آتا وہ سب میرے نزدیک صدوم کی ماند اور اس کے باشند امورہ کی ماند ہیں اس لیے رب الفاج نبیوں کی باوت یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ان کو ناک دونہ کھلاؤں گا اور اندرین کا پانی پھلاؤں گا کیونکہ یرشلم کے نبیوں ہی سے تمام ملک میں بیدینی پھیلی ہے رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ ان نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے نبوت کرتے ہیں وہ تم کو بطالت کی تعلیم دیتے ہیں وہ اپنے دلوں کے الہام بیان کرتے ہیں نہ کہ خداوت کے موں کی باتیں وہ مجھے حقیر جاننے والوں سے کہتے رہتے ہیں خداون نے فرمایا ہے کہ تمہاری سلامتی ہوگی اور ہر ایک سے جو اپنے دل کی سختی پر چلتا ہے کہتے ہیں کہ تجھ پر کوئی بلا نہ آئے گی پر ان میں سے کون خداون کی مجلس میں شامل ہوا کہ اس کا کلام سنے اور سمجھے کس نے اس کے کلام کی طرف توجہ کی اور اس پر کان لگایا دیکھ خداون کے کہر شدید کا توفان جاری ہوا ہے بلکہ توفان کا بگولہ شریروں کے سر پر ٹوٹ پڑے گا خداون کا غضب پھر موقوف نہ ہوگا جب تک اسے انجام تک نہ پہنچائے اور اس کے دل کے ارادے کو پورا نہ کرے تم آنے والے دنوں میں اسے بخوبی معلوم کروگے میں نے ان نبیوں کو نہیں بھیجا پر یہ دوڑتے پھرے میں نے ان سے کلام نہیں کیا پر انہوں نے نبوت کی لیکن اگر وہ میری مجلس میں شامل ہوتے تو میری باتیں میرے لوگوں کو سناتے اور ان کو ان کی بری راہ سے اور ان کے کاموں کی برائی سے باز رکھتے خداون فرماتا ہے کیا میں نزدیک ہی کا خدا ہوں اور دور کا خدا نہیں کیا کوئی آدمی پشیدہ جگہوں میں چھپ سکتا ہے کہ میں اسے نہ دیکھوں خداون فرماتا ہے کیا زمین و آسمان مجھ سے معمور نہیں ہیں خداون فرماتا ہے میں نے سنا جو نبیوں نے کہا جو میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا میں نے خواب دیکھا کب تک یہ نبیوں کے دل میں رہے گا کہ جھوٹی نبوت کریں ہاں وہ اپنے دل کی فریبکاری کے نبی ہیں جو گمان رکھتے ہیں کہ اپنے خوابوں سے جو ان میں سے ہر ایک اپنے پڑوسی سے بیان کرتا ہے میرے لوگوں کو میرا نام بھولا دیں جس طرح ان کے باپ دادا بال کے سبب سے میرا نام بھول گئے تھے جس نبی کے پاس خواب ہے وہ خواب بیان کریں اور جس کے پاس میرا کلام ہے وہ میرے کلام کو دیانداری سے سنائے گہوں کو بھوسے سے کیا نسبت خداون فرماتا ہے کیا میرا کلام آگ کی ماند نہیں ہے خداون فرماتا ہے اور ہتھوڑے کی ماند جو چٹان کو چکنا چور کا ڈالتا ہے اس لیے دیکھ میں ان نبیوں کا مخالف ہوں خداون فرماتا ہے جو ایک دوسرے سے میری باتیں چوراتے ہیں دیکھ میں ان نبیوں کا مخالف ہوں خداون فرماتا ہے جو اپنی زبان کو استعمال کرتے اور کہتے ہیں کہ خداون فرماتا ہے خداون فرماتا ہے دیکھ میں ان کا مخالف ہوں جو جھوٹے خوابوں کو نبوت کہتے اور بیان کرتے ہیں اور اپنی جھوٹی باتوں سے اور لافظنی سے میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لیکن میں نے نہ ان کو بھیجا نہ حکم دیا اس لیے ان لوگوں کو ان سے ہرگز فائدہ نہ ہوگا خداون فرماتا ہے اور جب یہ لوگ یا نبی یا کہن تجھ سے پوچھیں کہ خداون کی طرف سے بار نبوت کیا ہے تب تو ان سے کہنا کون سا بار نبوت خداون فرماتا ہے میں تم کو پھینک دوں گا اور نبی اور کہن اور لوگوں میں سے جو کوئی کہے خداون کی طرف سے بار نبوت میں اس شخص کو اور اس کے گھرانے کو سزا دوں گا چاہیے کہ ہر ایک اپنے پڑوسی اور اپنے بھائی سے یوں کہے کہ خداون نے کیا جواب دیا اور خداون نے کیا فرمایا ہے پر خداون کی طرف سے بار نبوت کا ذکر تم کبھی نہ کرنا اس لیے کہ ہر ایک آدمی کو اپنی ہی باتیں اس پر بار ہوں گی کیونکہ تم نے زندہ خدا رب الفاج ہمارے خدا کے کلام کو بگاڑ ڈالا تو نبی سے یوں کہنا کہ خداون نے تجھے کیا جواب دیا اور خداون نے کیا فرمایا لیکن چونکہ تم کہتے ہو خداون کی طرف سے بار نبوت اس لیے خداون یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم کہتے ہو خداون کی طرف سے بار نبوت اور میں نے تم کو کہلا بیجا کہ خداون کی طرف سے بار نبوت نہ کہو اس لیے دیکھو میں تم کو بالکل فراموش کر دوں گا اور تم کو اور اس شہر کو جو میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا اپنی نظر سے دور کر دوں گا اور میں تم کو ہمیشہ کی ملامت کا نشانہ بناوں گا اور عبدی خجالت تم پر لاؤں گا جو کبھی فراموش نہ ہوگی